سلام علیکم گائز میرا نام سلمان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گائز آج کیا ہوا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور ہماری گاڑی اس جگہ پر خراب ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا سا ویلیج ہے اور ویلیج میں جہاں پر نہ لوگ جا رہے ہیں نیچے دیکھیں کتنا سٹیشن میں دیکھیں کتنا خوف آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوف ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی ویڈیو میں کہ یہاں سے فاسٹس جرمن کی جو فاسٹس ٹرین ہے وہ یہاں سے گزر گئی اور اس سٹیشن پر رکھی نہیں کیوں نہیں رکھی کہ یہ چھوٹا سا سٹیشن ہے چھوٹا سا گاؤں میں جہاں پر ٹرین رکھتی نہیں ہے ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور ہماری گاڑی اس جگہ پر خراب ہوئی ہے کہ چھوٹا سا ویلیج ہے اور ویلیج میں ہمیں جہاں پر نہ لوگ ہیں نہ کوئی انسان نہ جانور کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہم اسٹیشن پر آکے بیٹھیں اور تقریباً رات کی یارہ بچ کے دس منٹ ہو گئے کوئی ٹرین نہیں آرہی تو میرے ساتھ میری بیٹی سمیر آئے اور رات کا اندھیر آئے تو ابھی ہم لوگ انتظار کریں کب ٹرین ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارا مسئلہ ہو رہا ہے ٹرین کا ٹرانسپورٹ کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت بہت ٹائمنگ ہو رہی ہے بہت دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں کافی دیر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرین کب آتی ہے یا تو ہمیں ٹیکسی لے کر مگر یہاں پر ٹیکسی بھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی ویڈیو میں کہ یہاں سے فاسسس جرمن کی جو فاسسس ٹرین نے وہ یہاں سے گزر گئی اور اس ٹیشن پر رکی نہیں کیوں نہیں رکی کہ یہ چھوٹا سا ٹیشن ہے چھوٹا سا گاؤں میں جہاں پر ٹرین رکتی نہیں ہے ابھی ہم لوگوں کو یہ رات کی یارہ بچ گئے ہیں ابھی دیکھو کب ٹرین ہے دو گھنٹے سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں میرا موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہونے والی ابھی کیسے ہمیں گھر پہنچنا ہے تقریبا ہمارا گھر یہاں سے دو گھنٹے دور ہے تو ابھی سمیرہ بھی بیچاری تھک گئی انتظار کر 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 کے ابھی آٹھ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں سٹیشن یہ یہاں پہ مال گاڑیاں کھڑی ہوئے سب اور سٹیشن میں کوئی بھی نہیں ہے بلکل سنسان ہے سٹیشن بہت ہی ویران سٹیشن ہے ہم لوگ کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے پاپا تو کافی دیر تک میرے پاس دوسرے موبائل سے میں نے اس کو موبائل وہ گیم کھیل رہی تھی تھوڑا ٹائم پاس ہو رہا تھا تو میرے پاس موبائل میرا پڑا ہو ہے میں نے کہا یار ایسے نہیں اس کی بیٹری لو ہو جائے بند ہو جائے تو ابھی ٹرینیں سپیڈ میں جا رہی ہیں کوئی ٹرین روک رہی نہیں ہے تو کافی ابھی یہاں پر ایک دو لوگ آئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی ٹرین کب آئے گی اس نے کہا کہ ٹرین آئے گی وہ ایس زرمنی کی طرف جائے گی وہ اگر آگئی تو آگئی اگر نہیں آئی تو آپ کو اور ٹرین نہیں ملے گی نہ بس ملے گی نہ ٹرین ملے گی تو ابھی کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے نکلنا ہوگا ابھی گھر تو پہنچنا ہے دو گھنٹے کا سفر ایک گھر گھر کا یہاں سے گھر تک tiہ ، پیتے گھر دیگ سفر ہوند میرWhy کونج کہاں آپ کو کونجے ایس طرف وقت تعالی زاندہ لابی کونج لتیک بھی ان کرسیں ہوا لابییت سوکتے sure گھر بازیت کرmies ہاں بتا رہی ہے کچھ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں تھوڑا مزاگ مستی کر رہے ہیں وہ دیکھیں کیسے ایکٹنگ کر رہے ہیں مگر وہ جو بھی بتا رہی وہ جرمن میں بتا رہی ہے آپ لوگوں سمجھ میں تو نہیں آئے گا سمیرا اتسل مل اور وہ رہا ن работу اللہزاگ بам پانو magnitude رہنگ ورہا gکار ورہا باستنیر با ہم چاو行 بڑ 我們 شار رہی ہے ہمگ لمائے کوہرا سوچ م distracting پورا پورا ہے ہے مجم pinky میرہ جیسوں我很 Free ہمگ نوود اور وہ اسے صورت زیاد فرس لا اقانے سے اور وہ اسے لاتے زیادے درستند اور وہ سمجھے اور ان انہیں مختلف کروڑی وہ وہ سمجھے اور وہ اسے درستند ہم لوگ یہاں پر فارغ بیٹھے ہیں ابھی سمیرہ کے ساتھ یہاں پر مزاگ کر رہا ہوں تھوڑے پوز لے رہا ہوں فوٹو اگرہ کھیچ رہے ہیں ہم لوگ تو ایسی ٹائم پاس کر رہے ہیں کیونکہ ٹرین ہے تو کچھ آری نہیں ہے اور نہ کوئی بندہ یہاں پر یہاں پر صرف تھوڑے بہت ورکرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ورنہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ابھی تائم گزرتا جا رہا ہے تقریباً سوہ یارہ ہو گئے انتظار کر رہے ہیں دیکھو انتظار کی گھڑیاں کافی ٹائم ہو گیا ابھی ہمیں بوک بھی لگی ہے زیادہ پیاس بھی لگی ہے گلہ خوشک ہو گیا پانی بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی سامنے ویلیج بھی نظر نہیں آ رہا بلکل ہی ایک اس طرف پورا جنگل ہے اور اس طرف پیچھے بیک سائٹ پر ٹرینیں نظر آ رہے ہیں مال گاڑی جو جیسے کہتے ہیں تو وہ ہیں اور ہم لوگ یہاں پر دونوں میری بیٹی سمیرہ اور میں ہم دونوں تنہا یہاں پر آسمان اور نیچے ہم لوگ ہیں سمیرہ انجوائے کرے ڈانس کر رہی ہے ایسی ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ٹائم تو پاس کریں میرے ساتھ یہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے یقین کریں میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے نہیں تو اکیلا بندہ یہاں پر میں ہوتا ہے یقین کریں تو پتہ نہیں کیسے ٹائم گزر تھا اس کے ساتھ میرا ٹائم گزر رہا ہے مزاک کر رہے ہیں دونوں سمیرہ مجھے میرا کہتے ہیں نا کہ مایوس ہو جاتا ہوں تو مجھے ہسا دیتی ہے مزاک کرتی ہے تو میرے چہرے پہ پھر ہسی آ جاتی ہے اور پریشانی مطلب پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کافی دیر سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں بولتے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ تر ابو باپ کا درج زیادہ ہوتا ہے تو آج میں محسوس کر رہا ہوں یہ میری بڑی بیٹی ہے سمیرہ سات سال کی عمر ہے اور میں تھوڑا مایوس ہو جاتا ہوں میرے پاس آ جاتی ہے مجھے یہاں پہ کس کرنا گلے لگانا اور اس کے بعد مجھے کہتی پاپا پریشانی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تم ڈھر ہو نہیں میں نے کہا مجھے ڈر اس چیز کا نہیں ہے مجھے ڈھر صرف اس چیز کا ہے تم اکیلی ہو میں اکیلا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر تم میرے ساتھ اکیلی ہو اس وجہ سے مجھے ڈھر ہے تو بھولا پاپا آپ ڈھر ہو نہیں میں بہت ہمت آ لیا مجھے بہت طاقت ہے تو وہ کراٹی کی وہ پریکٹس کریں کراٹی بھی کرتی تو وہ پریکٹس کریں کوئی میرے سامنے آئے گا میں اسے یوں کروں گی ویسے کروں گی تو ابھی دیکھیں وہ ابھی میری بیٹی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے ابھی کہہ رہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو ابھی میں ٹرائے کرتا ہوں کہیں نہ کہیں جاتا ہوں دیکھتا ہوں پانی کہیں سے مل جائے یا تو کچھ اس کے لیے لے لوں ابھی رات کے یارہ بجرے یہاں پہ تو مارکیٹس وغیرہ تو بند ہو گئی ہوں گی یہاں پہ مجھے جنگل کے علاوات تو اور کچھ تو نظر ہی نہیں آ رہا تو میں جاتا ہوں نیچے ٹرائے کرتا ہوں ٹیکسی کے ٹرائے کرتا ہوں ٹیکسی مل جائے کوئی ٹیکسی کو میں نے کال کی کوئی ریسیوی نہیں کر رہا کول اور یہاں پہ جیسے بولتے ہیں اوبر ٹیکسی وغیرہ یہاں پہ چلتی نہیں ہے آف ٹوف سٹی ہے بلکل ایک ویلیج ہے گاؤں کی طرف کا اہری ہے ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے دیکھیں کتنا خوف اسٹیشن میں دیکھیں کتنا خوف آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوف ہے یہ دیکھیں کتنا خوف آ رہے ہیں اسٹیشن کو دیکھیں یہ دیکھیں اسٹیشن کیسے ہیں یہاں پر دیکھ کی جسی یہ جس طریقے کی چوکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بندے کو خوف آ جاتا ہے کم گینوے اچھا گائز ابھی یہاں پہ میں نکلا ہوں اسٹیشن کے باہر ابھی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جنگل ہی جنگل ہے درخت ہی درخت ہی اور کچھ بھی نہیں ہے موبائل کی بیٹری بھی آف ہونے والی ہے موبائل کی بیٹری بلکل لوگ یہ تو ویڈیو یہاں پہ end کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی اللہ کا کوئی بندہ مل جائے یا کوئی ٹیکسی آ جائے کچھ بس آ جائے بس ٹاپ بھی ہے مگر بس نہیں آ رہی وہاں پہ بس آ رہی تھی دس بجے بس بھی نہیں آ رہی تو دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی مل جائے ٹرین بغیرہ تو اچھا چلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کی طرف آج تک آج کی ویڈیویں آپ پر end ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ